آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز میں محمد عساق گلستان نیوز چینل کی تانب سے ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کا نام ہوگا نو یور آفیسر نو یور آفیسر کے پہلے اپیسوٹ میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے موجود ہیں میم رازیہ خاتون جو کی جمہو این کشمیر ایڈمنیسٹریٹیو سروس کولیفائی کر کے اس وقت یونینٹریٹری لڈاکھ کے کرگل میں سروس کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف کمپیٹیو ایگزام کریک کیے ہوئے لڈاکھی آفیسرز کو انٹریڈیوز کروائیں گے اور انہوں نے کیسے اس کمپیٹیو ایگزام کو فیس کر کے کولیفائی کیا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے جو ہمارے یو آہ ہیں نوجوان ہیں ان کو موٹیویٹ کرانے کی کوشش کریں گے میں ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سے آج کے اس پروگرام میں جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے جاننا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے جس طرح سے کیس آپ نے کولیفائی کیا ہے اور بہت سارے سٹیج میں جا کے بہت سارے پرپریشنز کرنے کے بعد اس مقام پہ آپ پہنچا ہے اس حوالے سے جانے کوشش کریں گے اس سے پہلے ارلی لائف کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا میں نے جو ایجوکیشن اگر بیک گراؤن بتاؤں ٹین تک میں نے ایمامیہ موڈل سکول لے سے کیا ہوا ہے پھر ایلیون ٹویلت میں نے یہاں سرویلی پابلک سکول سے کیا ہے پھر اس کے بعد میرا جے کے جو بوپی ہے وہاں سے میرا سیلیکشن ہوا تھا انجینئرنگ میں اور میں نے بیچلرز آف انجینئرنگ ان الیکٹرکل فرم جی سی ٹی جمہو سے کیا ہوا ہے ہائر ایجوکیشن آپ نے ہوا ہے جی میں نے بی جو ہے وہ جی سی ٹی جمہو سے کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں نے جیسے ہی میرا انجینئرنگ ختم ہوا تو میں نے کیس کے لئے پروپریشن شروع کیا پھر کیس کا میرا ٹو تھاؤزن ففٹین بیچ ہے ہمارا میں جاننا چاہوں گا جس طرح سے ہائر ایجوکیشن آپ نے جمہو سے کیا ہے اور اس سے پہلے جیسے جب کوئی سٹوڈنٹ سکولنگ کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ ایک ایم ان لائف اس کا ہوتا ہے ایک ویجن ہوتا ہے پھر سکولنگ کے بعد جب ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ کہنے کہیں چینج ہوتا ہے تو پہلے کیا ایم ان لائف تھا آپ کا جیسے ٹویلٹ میں ہیں تو ٹویلٹ میں میرا وہی جو نارمل سبکہ ہوتا ہے ایم بی بی ایس یا انجینئرنگ یہی آپشنز تھے میرے پاس کہ یا ایم بی بی ایس کرنا یا انجینئرنگ کرنا تو ٹویلٹ میں میرے 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 اچھے مارکس تھے تو اس وجہ سے میں نے پھر انجینئرنگ چنا اور انجینئرنگ میں کالیفائی بھی ہوا میرا اور پھر جی سی ٹی کے طرح میں نے انجینئرنگ بھی الیکٹرکل میں کیا لیکن انجینئرنگ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں مجھے لگا کی جو کیس کا جو ہے وہاں پہ جمہو میں جا کے مجھے پتا چلا کی ایک ایسا بھی پروفیشن ہے جہاں آپ ایک ایمیسٹریٹیو آفیسر بن سکتے ہو تو جو جمہو جانے سے پہلے مجھے بالکل جان کری نہیں تھی ایسے سنا تھا کہ ہمارے کچھ کیس آفیسر سیلیکٹ ہوئے ہیں لیکن اتنا نالج نہیں تھا کہ کیس کے بارے میں سوچیں سو جمہو میں جا کے ہم نے کچھ وارک شوپس وہاں پہ ہوتے تھے تو ہم وارک شوپس میں اور میری فرنڈ ابھی ان کا بھی سیلیکشن ہوا ہے وہ تسلدار سانکو ہے کنیس فاطمہ تو ہم وارک شوپس اٹینڈ کرتے تھے تو وارک شوپس سے ہمیں پتا چلا کہ کچھ ایسا کشمیر ایڈمنسٹریٹیو سرویسز ہیں جہاں پہ آپ اس کا ایگزام پیٹرن ایسا ہے تو وہاں سے ہمیں مجھے پتا چلا کہ جمہو جا کے ہی پتا چلا کہ ایسا ایگزام بھی ہے وہاں سے آپ کو شوق پیدا ہوا تو جس طرح سے کیس کے بارے میں آپ کو جمہو میں ہی جانکاری ملا ہے اور انفورمیشن ملا ہے اور وارک شوپس آپ نے اٹینڈ کیا ہے تو تیاری کیسے کیا آپ نے کیونکہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے اور اس دور میں کیس سمجھو لداخیوں کے لیے یا کرگل والوں کے لیے ایک بہت بڑا ایگزام مانا جاتا تھا چونکہ اس ٹائم پہ کمپیٹیشن اور جو ایڈیوکیشن کی سینیریو وہ سٹیٹس نہیں تھا جو آج ہے تو جیسے ہی میرا انجینئرنگ ختم ہوا انجینئرنگ کے دوران ہی ہم نے وارک شوپس کچھ اٹینڈ کیے تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو گیا تھا کی کیس کا ایگزام انجینئرنگ جیسے گریجویٹ لیول ہے تو جیسے ہی انجینئرنگ ختم ہوا پھر ہم نے کیا کیا میں نے کوچنگ سینٹرز کچھ وہاں پہ کوچنگ سینٹرز جا کے دیکھا کیونکہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا اور میں نے جو سبجکس لیے تھے وہ سوشالجی اور پبلک ایڈمیسٹریشن یعنی کی بلکل ڈیفرنٹ ہی ایک فیل کا یہ تھا اور اگر میں بتاؤں تو میرا فرس چانس میں ہی فرسٹ اٹیم بھی تھا جو میں نے فرسٹ اٹیم میں ہی کوالیفائی کیا ہوا ہے سو حالانکہ میرا انجینئرنگ بیک گراؤنڈ تھا اور انجینئرنگ کا کچھ بھی میں نے وہاں پہ نہیں لیا جو کیس ایگزام ہے وہاں پہ سوشالجی اور پبلک ایڈمیسٹریشن تھے تو کوچنگ ہاں میں نے کوچنگ وہاں پہ رکھا جو میرے ایک تو جی ایس کا جنرل سٹاڈیز کا اور آپشنل سبجٹ کا تو یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ اگر جیسے میرا سوشالجی جو ہے یا پبلک ایڈمیسٹریشن جو ہے یا جی ایس جو ہے وہ بلکل ایک زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا میں نے سوشالجی بلکل زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا پبلک ایڈمیسٹریشن کیونکہ پہلے میڈیکل نون میڈیکل میرا تھا پھر انجینیرنگ تو وہ بلکل الگ ہی سٹارٹ کیا تھا تب بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اس ایکزیم کو کالیفائی کر سکتے ہیں اگر کیس نہیں ہوتا تو میم رضی آج کس فیل میں ہوگی اوویسلی انجینیرنگ ہی تھا میرا سیکنڈ یہ بیک اپ جو تھا کی ہمارا جی وہ انجینیرنگ کے ایکزیمز ہوتے ہیں پھر اسی کے لیے ہی میں پرپیئر کرتی ہیں لائف کے کچھ ایکسپرینسز آپ سے جاننا چاہیں گے انفرگیٹیبل کچھ مومنٹس ہو ایس اچھ ٹریجیٹی تو نہیں کہوں گی لیکن یہی ہے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کی اگر کوئی کرنا چاہے تو کیس ایکزیم ہو یا کوئی بھی یو پی اے سی ہے ابھی تو اگر جیسے میں نے دیکھا میرا اپنا بلکل جیسے کہا میں نے کیسوشالجی میں ہے چاہے جی ایس میں بھی میرا تھا کہ کوئی پہلے سے پرپیئر نہیں ہوتا ہے اور جیسے پبلک ایڈمیسٹریشن ہے تو سب کچھ زیرو سے ہی سٹارٹ کیا تھا اور زیرو سے سٹارٹ کرنے کے بعد بھی فرسٹ اٹم میں ہی میرا سیلیکشن ہوا تو یہ میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی پرپیئر کر رہا ہے جہاں پہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کا بیک گراؤن یہ ہے نئے سے کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو انہیں بالکل نہیں ڈرنا ہے بس آپ نے شروع کرنا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک لائن ہوتا ہے جہاں پہ آپ لائن کے اس طرف ڈرتے رہتے ہو اور لائن کے اس طرف جب آپ شروع سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو راستے خود بخود دکھائی دیتے ہیں یعنی کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اگر کچھ جیسے بہت سارے سٹوڈنس اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بہت سارے سٹوڈنس کمپیٹیٹیو ایکزامز فیس کرنا چاہتے ہیں کیس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایگزامز ہوتے ہیں یوں پی ایس سی ہیں اور پی ایس سی فیلحال لداخ کے لیے نہیں ہے تو ایک سٹوڈنس کو کہاں سے اس کا مائنٹ بننا چاہیے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے تو کب اور کیسے مجھے تیاری کرنا ہے کوئی بھی فیلڈ ہو چاہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہو انجینئرنگ کرنا چاہتا ہو یا ایڈمیسٹریٹیو فیلڈ میں آنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اپنے گولز کلیر رکھنے ہیں جیسے ہی آپ کے گولز کلیر ہوں گے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم سٹارٹ کرنے سے ڈرتے ہیں جیسے ہی آپ سٹارٹ کرو گے پروپریشن شروع کرو گے جیسے میں نے کہا آپ کو راستے خود با خود نظر آتے جائیں گے لیکن ہمارا یہی ہے کہ شروع کرنے سے پہلے ہی ڈرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیسے کریں گے تو آپ گولز کلیر رکھیں اور شروع کر دیں اور آپ کو راستے نظر آ جائیں گے کیس کے بعد کا سفر ہم جاننا چاہیں گے کیس کے بعد آپ پبلک ایڈمنیسٹریشن میں آئے کس طرح کی ایکسپیرینسز رہا کہاں کہاں آپ کو سرویس کرنے کا موقع ملا اور کیسے آپ نے پبلک کے ساتھ ڈیل کی تو سب سے پہلے میری پوسٹنگ رہی ہے ایس ڈپٹی رجسٹار کیے وی آئی بی جمعوں میں وہاں پہ میں نے کام کیا ہے پھر اس کے بعد ایس ڈسٹرک آرڈٹ آفیسر کوپریٹیوز کارگل میں کام کیا ہے پھر اس کے بعد میرا میری جو تھرڈ سیکنڈ پوسٹنگ ہی ہے یہ آسسٹن لیبر کمیشنر کارگل کا تو ابھی ایڈیشنل چارج بھی ہے میرے پاس ایڈی ہینڈی کراف کا سو اگر کی وی آئی ڈپٹی رجسٹار کی وی آئی بی میں تو ہمارا صرف وہی جو ریکاوریس کا ہی تھا مین ہمارا تو اس کے بعد آڈیٹنگ آڈیٹ میں تو کوپریٹیو سوسائٹیز کے آڈیٹ کا تھا لیکن جہاں لیبر میں آکے میں نے پبلیٹ ڈیلنگ بہت دیکھی ہے یہاں پہ جو ہمارے سب سے جو لیبر کمیونیٹی ہے ان سے میں نے ڈیل کیا ہے ان کو جب ہم کوئی بینیفٹ دیتے ہیں تو وہ ایک سیٹسفیکشن جو ایک سروس میں ہونا چاہیے وہ میں نے یہاں پہ آکے دیکھا ہے جب کسی کی آپ مدد کرتے ہو فائننشلی چاہے وہ میڈیکل اس میں ہو یا کوئی لیبر جب گزر جاتا ہے تو اس کے ڈیپینڈنس کو ہم دیتے ہیں دو لاکھ دیتے ہیں تو وہ جب ڈیپینڈنس ڈیپینڈنس جو ہے اوویسلی لیبر کے جو ڈیپینڈنس ہوں گے ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو جب ہم وہ چیزیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاہے میڈیکل ہو ایڈیوکیشنل اسسٹنس میں ہو ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہمیشہ رہتا ہے کہ جو سروس کر کے مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے ہمیشہ رہا ہے اور پبلک ڈیلنگ کا کیا ایکسپینڈنس رہا کیونکہ پبلک ڈیلنگ ایک بہت بڑی چیز ہے اور ایک آفیسر کو ایک سوسائیٹی کے گراؤنڈ پر کام کرنے والے پریکٹیکل لوگوں کے ساتھ جب بات کرنے کا ڈیل کرنے کا مقام اس میں میں نے بہت جیسے میں سٹارٹنگ میں آئی ہوں کچھ لوگوں کچھ لوگ جب میرے آفیس میں آتے ہیں تو ان کو میں چیزوں کے بارے میں جب سمجھاتی ہوں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جہاں پہ ہم ملنا کچھ وہ ڈیمانڈ لے کے آئے مجھے یہ کرنا ہے میں جب انہیں سمجھاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ یہ نہیں کر سکتے ہو یہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ سکیم اس میں آپ فٹ نہیں ہوتے تو بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو اپریشیٹ کر رہے تھے کہ مام مجھے سکیم نہ بھی ملے بٹ آپ نے جس طرح سے سمجھایا جس طرح سے مجھے بتایا مجھے سمجھ میں آ گیا سو یہ سمجھانا میرے لئے ضروری تھا حالانکہ اب مجھے پتا چلا یہ سکیم میرے لئے نہیں ہے تو کہی جگہ پہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ایک سیمپیٹی بھی دکھانے پڑتی ہے جو پبلک سے ہے اور کہی جگہ آپ کو فورس فولی بھی ان کو کرنا پڑتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پہ کی کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے جس طرح سے آپ لیبر ڈیپارٹمنٹ میں اس وقت ایسے ایسے ایسیسٹین لیبر کمیشنر کرگل کے پوست پہ آپ ہیں اور ساتھ ساتھ ہینڈلوم ڈیپارٹمنٹ کو بھی آپ سنبھال رہے ہیں تو سب سے پہلے ایسیٹین لیبر کمیشنر کے حیثیت سے لیبر ڈیپارٹمنٹ میں یونین ٹریٹری بننے کے بعد کس طرح کی چینجز ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور کس طرح کی فیسیلٹیز لیبرز کو ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے پہنچ جا رہے ہیں اگر یو ٹی بننے کے بعد کی بات کروں تو انڈر جو سپیشل ڈیپارٹمنٹ پیکچ ہے اس میں ہمارے لیبرز سرائز بن رہے ہیں زانسکر میں بن رہا ہے دراس میں بن رہا ہے سانگکو میں بن رہا ہے شکرچکتن میں اور کارگل میں بن رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک یہ ہوگا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوویٹ کے ٹائم پہ جو مین ہمارا تھا کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں وہی کوویٹ لارہے ہیں تو کچھ لیبرز کو شاید ایک ایسے بھی انسیڈنس آئے کہ انہیں گھر سے نکال دیا سو ان کے لیے رہنے کی جگہ چاہے کچھ بھی سیچویشن ہو جیسے وہ باہر سے آتے ہیں یا ہمارے لیبرز ہو ان کے لیے ایک سرائی ہم بنا رہے ہیں تاکہ انہیں یہ فکر نہ ہو کہ ہم کہاں رہیں گے یہ ایک ہمارا انیشیٹیو رہا ہے اور جو پہلے ہمارا بورٹ جین کے کے ساتھ تھا اب ہمارا جو 25 جین 2023 میں کو انڈر گائیڈینس آف ہمارے ال جی صاحب ہماری یہ لڈاک بیلڈنگ ان ادر کنسٹرکشن ورکرز ویل فیر جو بوٹ ہے وہ بنا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا جیسے ہم جین کے میں تھے تو ہمارے بائیس ڈسٹک تھے تو ہم ان میں سے ایک تھے تو ہمارے یہاں سے کیسز جاتے تھے لیٹ آتے تھے ابھی ہم دو ہی ڈسٹکس ہیں تو جو ہمارا پیسہ ہے انہی دو ڈسٹکس میں یوس ہونا ہے اور ہمارے کیسز جو ہوں گے وہ بھی جلدی جلدی جیسے ہم ڈیت کیس دیتے تھے وہاں پہ ایڈوائزر اس کو اپروف کرتا تھا تو اس کو واپس آنے میں کافی ٹائم لگتا تھا تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی جو ڈیت کیسز ہیں یا جو ہائر ایڈوکیشن کے کیسز ہیں وہ جلدی کیونکہ دو ہی ڈسٹکس ہیں ہمارے اور لے میں یا کارگل میں جہاں پہ بھی ہیڈکورٹر ہوگا تو وہ آسانی سے ان چیزوں کو کر سکیں گے لیبر لاز بہت سارے جو براڈ میں کافی سٹکٹ ہمیں دیکھا جاتا ہے اور ہمارے یہاں پہ کس طرح کی لیبر لاز ہیں اور دوسری جانب بہت سارے جو لیبرز ہیں مستریز ہیں وہ کانٹرکچرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کہیں نے کہیں ان کی طرف سے اگر کچھ ان کے ساتھ نائنصافی ہو جاتا ہے تو لیبر ڈپارٹمنٹ کس طرح کی ایکشن لینے کے لیے ان کے پاس پاور ہے اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا لیبر کورٹ چلتا ہے جس میں انڈر پیمنٹ اوف ویجس ایکٹ جو ہے اسسسٹن لیبر کمیشنر کو ایتھارٹی ہے تو اس میں جو لیبر ہے وہ سمپل ایک اپلیکیشن لے کے آتا ہے اور ہم اس اپلیکیشن پہ ایکٹ کر کے چاہے وہ کانٹریکٹر ہو یا ایجنسی ہو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو کوئی بھی ہو ہم ان کے تھو ان کا پیسہ دلواتے ہیں اگر آپ کو میں بتاؤں تو انہی ایک دو سالوں میں جو ہے جب سے میں نے جوائن کیا ہے 2019 میں تو اس کے بعد سے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں یہاں پہ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ کے اندر کیسز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں ہر روز ہمیں کوٹ چلانا پڑتا ہے تو اس کو میں ایک پوزیٹیو بھی لیتی ہوں کہ لوگوں میں ایویرنس ہو گئے ہیں لوگ اپروچ کر رہے ہیں اگر انہیں پتا ہی نہ ہو تو پھر تو اس میں ہم نے پیمنٹ آف ویجز ایکٹ میں بہت سارے کیسز سالف کیے ہوئے ہیں جہاں پہ لیبر جو ہے یہاں نارمل کورٹ میں جاؤ تو اس کا کوئی فیس ہوتا ہے یا انہیں وکیل کرنا پڑتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے انہیں ایک اپلیکیشن سمپل اپلیکیشن لانا ہے تو انڈر پیمنٹ آف ویجز ایکٹ ہم ان کا کیسز سالف کر دیتے ہیں تو کتنے کیسز ابھی تک سالف کیا ہے اور کس طرح کی ایکشن لیا ہے اس میں ہم نے جیسے ابھی اس ہی سال کا ہمارا ہے فورٹی تک ہم نے کیسز سالف کیے ہوئے ہیں جس میں لگ بگ تیس لاکھ ہم نے ان میں ڈس برس کیے ہوئے ہیں تو اس میں ہمارا اپروچ یہی رہتا ہے کہ کانٹریکٹرز کو ہم سمن ایشو کر کے بلاتے ہیں اگر کانٹریکٹرز نہ آئے تو ان کے پرنسپل امپلائرز چاہے وہ آر ڈی ڈی ہو یا آر ڈی ہو تو ان کو بھی انوالف کرتے ہیں کہ ان کا جو پیسہ ہے کیونکہ کانٹریکٹرز تو وہاں سے آئے گا تو پرنسپل امپلائر کو بھی ہم فورس کرتے ہیں کہ جب تک لیبر کا پیسہ نہ آئے ان کا پیسہ نہیں جانا چاہیے سو ہم اس طرح سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو بہت سارے لیبر کا شکریہ تھا کہ اب تک اس سال کافی ٹائم ہوا ہے نہیں ملا ہے تو کیا کارن رہی نہیں ملنے کا ابھی تک اور اب کیسے سٹی ہے اور اب کیا پہلے سے انہینس ہو سکتا ہے جو ایسیسٹنس آپ بہت سارے سٹوڈنس کو دیتے ہیں اس میں گیپ رہا ہے حالانکہ پچھلے سال کا آپ دیکھو گیا اس سے پہلے سال کا ہم نے ٹائم پہ ہی ڈس برس کیا ہوا ہے اس سال یہی ہوا ہمارا جین کے ساتھ الگ ہوا جب الگ ہوا تو ہمیں ایک بورٹ سٹ اپ کرنا تھا تو اس میں اوویسلی فائننس کا پروف چاہیے یا ایک بائی لاز بنانے ہیں تو ان چیزوں میں ٹائم لگا لیکن فائنلی ٹوئنٹی فیفت کو ہمارا جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے فرس میٹنگ ہو گیا ہے تو اس کے بعد سے یہ شروع ہو جائیں گے جو انہانس منٹ کا بتا رہے ہو وہ بھی پروپوس کیا ہوا ہے جو پہلے جینکے کے ساتھ تھا وہ بہت میگر سا ایماؤن تھا اگر فرس کلاس کیا بات کروگے تو پچیس سو فور انیوالی تو وہ بہت کم ہے تو ان چیزوں کو بھی ہم نے پروپوس کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو انہانس کریں گے جب ہمارا لداخ ڈپٹی لیبر کمیشنر کو دیا ہوا ہے جیسے وہاں سے فائننشل یہ ایشیوز ختم ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے ڈس بس کر دیں گے اور دوسری جان میں ایک نئے انیشیٹیف آپ لوگ نے لیا ہے جس میں خاص کر جنہیں بھی آٹیزن ہیں ان کو ریجسٹر کر رہے ہیں اور ان کی ڈیٹا کلیک کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے اس میں یہ تھا جیسے ہینڈی کراف ڈپارٹمنٹ میں جو ایک میپنگ کرنا کہ جو آٹیزن ہیں چاہے وہ نٹنگ ہیں ٹیلر رنگ ہیں کارپیٹ ویوونگ ہیں ووڈ کارونگ ہیں جو بھی ہے ان کا فیلڈ تو ان کو ایک میپنگ کرنا کہ کون سے گھاؤں میں کتنے ہیں کس فیلڈ میں ہیں تاکہ جب گورنمنٹ کا کوئی سکیم بھی آئے گا تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ پتا ہو کی کن لوگوں تک پہنچ آنا ہے کیونکہ ابھی تک میپنگ بھی نہیں ہوا تھا کہ کہاں پہ کون سے آٹیزن سے چاہے وہ نیٹنگ میں تو ہمارا موسٹ نیٹنگ ہے تو اگر اس میں کوئی کوئی بینفٹ لینا چاہتا ہو جیسے گورنمنٹ کا کوئی سکیم آئے گا تو ہم ان تک یہ پہنچا سکیں گے بہت شکریہ میم آخر پہ آپ کیس طرح کی میسیج ہمارے سٹوڈنس کو خاص کر فیمیل سٹوڈنس تک پہنچانا چاہیں گے اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیبرز ایک روس ڈسٹک کرگل میں کام کر رہے ہیں ان تک اس طرح کی پہنچ جانا چاہیں گے فیمیل سٹوڈنس سے میں یہی کہوں گی کہ آپ کسی بھی چیز میں آپ کو ہو میڈیکل ہو انجینیرنگ فیل ہو یا پولٹیکل اس میں ہو تو ہمیں ہر چیز جس چیز میں آپ کا انٹریسٹ ہے اس چیز میں آپ اپنے آپ کو ریپریزنٹ کریں اپنے لیے یہ پورے ایک وومن امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ریپریزنٹیشن ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اور کام کر سکیں تو کوشش کریں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں جس فیلڈ میں آپ اچھا کر سکتے ہیں اسی فیلڈ میں اور لیبر کے لیے میں یہی کہوں گی کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے ہے چاہے آپ کو پیمنٹ اوف ویجز ایکٹ لیبر لاؤس ایمپلیمنٹ کرنے ہو جہاں پیمنٹ اوف ویجز ایکٹ ہے یا باقی لیبر لاؤس ہے جس میں جو ایمپلائر ہیں ان کے جو ریسپونسبلٹی اگر وہ پورے نہیں کرتے ہیں چاہے اکیپیشنل سیفٹی ہو تو ان چیزوں کے لیے ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کے خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت کس طرح کی کوشش کیا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اس حوالے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی فیلال بنیڑے گلستانیوز کے ساتھ نیکس اپیسوٹ میں ایک اور آفیسر کے ساتھ ملاقات ہوں گے بنیڑے گلستانیوز ساتھ